اکبر پر نام کا ایک شہر تھا اسی شہر میں ایک عاشقی بار کلپ کے نام سے ایک نیا بار کلپ کھلتا ہے اسی بار کلپ کی مالک نے اسی بار میں کام کرنے والی ایک لڑکی جس کا نام مونا ہوتا ہے جو کہ اس بار کے مالک سے بہت پیار کرتی ہے اس کو چھچ سے دھکا دیکھ کر مار دیا ہوتا ہے اور اس کی لاش کو اسی بار کے نیچے تہخانے میں دفنا دیتا ہے ادھر لاش کچھ دنوں میں سڑ جاتی ہے اور بہت ہی دراونی چڑیل بن جاتی ہے اور آئے دن اس بار میں آنے والے لوگوں کو مائکہ دیکھ کر مان راہ دی ہے اسی شہر میں راجو اور موتی نام کے دو دوست نئے نئے رہنے آتے ہیں ارے موتی چلنا سنا ہے ایک نیا عاشقی بار کھلا ہے مہت سندر لڑکی آتی ہیں وہاں پر کل ہی کلو ہو کے آیا ہے ابے تو پاگل ہو گیا ہے کیا تیری بدماشیاں تو بڑھتی ہی جا رہی ہیں آج کی بار میں جائے گا تو گھر والوں کو پتا چلا وہ گھر سے باہر نکال دیں گے وہ بھی جوتے مار کے پتا ہے کتنا بدنام بھار ہے دور کے شہر تک کے قصے ہے اس کے ارے تو تو بھائی بس ڈرتا رہی ہو چلنا اگر یہ کام نہیں کیا تو کیا 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 پٹو بندہ ہے تو ایسا کہہ کر راجو موٹی کو چلنے کے لیے رازی کر لیتا ہے رات میں دونوں بار کے اندر جاتے ہیں بار میں بہت اندھیرا ہوتا ہے اور بڑی زور سے میوزک چل رہا ہوتا ہے اندر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر دونوں خوب خوش ہو جاتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں کیا موٹی ابھی تو کتنے نخرے کر رہا تھا یہاں آنے کے لیے اور اب دیکھو پورا چھچھوڑوں والا ڈانچ کر رہا ہے بھائی جیسا آتا ہوگا پیسہ ہی تو کروں گا ویسے تو کونسا شریف ہے دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے لڑکیوں کو بھورے جا رہا ہے چھپکے چھپکے سے بھائی کیوں نہ دیکھوں ویسے بھی اپنے پورانے شہر میں لڑکیاں تھی کہاں جو تھی نہیں وہ کسی کام کی نہیں وہ دونوں ایسے بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ان کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو کی کافی موڈن لگ رہی ہوتی ہے دونوں کی طرف دیکھ کر بولتی ہے جی میرا نام مونا ہے کیا آپ لوگ میرے ساتھ ڈانس کروگی جی 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 کیوں نہیں ضرور کروں گا ضرور کروں گا ویسے میرا نام راجو ہے جی ویسے میں نے آپ سے نہیں کہا راجو جی مجھے تو آپ کے دوست کے ساتھ ڈانس کرنا تھا یہ لڑکی تو کچھ زیادہ ہی چالیو ہے بھائی راجو تھرکی کو ہی ہینڈل کرنے دے اس کو ایسا سوچ کر موٹی لڑکی کو ڈانس کے لیے منع کر دیتا ہے لڑکی پھر راجو کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتی ہے کیا لڑکی ہے باس یہ موٹی تو صحیح میں بے فکوف ہے یہ موٹی تو ویسے بھی ڈھیلا ہے کیا ہوا بہت مسکرہ رہے ہو من ہی من جی 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 کچھ نہیں کوئی بات نہیں چلو اب ہمیں چلنا ہوگا کافی رات ہو گئی ہے اس کے بعد راجو اور موٹی باہر سے نکل جاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگتے ہیں راستے میں اور موٹی بھائیہ لگتا ہے کافی مزہ آ گیا تم کو بہت تھمک تھمک کر ناچ رہے تھے لڑکیوں کے ساتھ ہاں راجو بھائی مزہ تو آیا سہی میں من تو کر رہا ہے کل پھر آ جاؤں تو آ جائیں گے پھر کیا دکت ہے اب تو بھائی کی سیٹنگ بھی ہے یہاں پر ہاں 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 ہا ایسا کہہ کر مونا اپنے چڑیل والے روپ میں آ جاتی ہے اور راجو کو اٹھا کر چھت مر لی جاتی ہے چلا اور سور سے چلا کوئی بھی تیری آواز نہیں سنے گا جسے میری نہیں سنی تھی اس کے بعد چڑیل راجو کو چھت سے نیچے پھک دیتی ہے راجو نیچے گر کر مر جاتا ہے پھر چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اگلی دن موٹی کو راجو کی موت کے بارے میں پتا چلتا ہے موٹی بہت دکھی ہو جاتا ہے اور رات میں اپنا موت ٹھیک کرنے کے ارادے سے پھر سے بار میں جاتا ہے وہاں اسے وہی لڑکی مونا پھر سے مل جاتی ہے آرے موٹی جی آج آپ اکیلے آپ کے دوست کہا ہے راجو کا نام سن کر موٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ وہ رونے لگتا ہے اور مونا کو ساری بات بتاتا ہے بات سن کر آرے موٹی تم اداس مت ہو میں ہونا تمہارا خیال رکھنے کے لیے چلو ایک کام کرتے ہیں چھت پر چلتے ہیں تھنڈی صاف ہوا میں تمہارا بھی من ٹھیک ہو جائے گا پھر مونا اور موٹی چھت پر چلے جاتے ہیں چھت پر جاتے ہی مونا راجو کو کہتی موٹی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں کیوں نہ ہم کہیں چلیں اکیلے ارے نہیں نہیں یہ کیا کہہ رہی ہو اور تمہیں میرے ساتھ یہاں اکیلے میں نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں ایک عورت ہو اور میں تمہارے غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا ایسا سن کر مونا اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے جسے دیکھ کر موٹی بہت ڈر جاتا ہے کیا ہوا مونا تمہیں تم کون ہو درو مت موٹی میرا نام مونا ہی ہے اور میں ہی ہوں جو ابھی تمہارے ساتھ تھی میں تمہارے جیسے ہی کسی لڑکے کا انتظار کر رہی تھی جو عورتوں کے عزت کرتا ہو اور انہیں صرف استعمال کرنے کی چیز نہ سمجھے پھر مونا موٹی کو اپنے اور بار کے مالک کے بارے میں ساری بات بتا دیتی ہے کی کیسے بار کے مالک نے پیار کے جال میں پھسا کے اس کا استعمال کیا پھر اسے مار دیا اس طرح کے آدمی کو تو جان سے مار دینا چاہیے اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا لیکن ایک بات بتاؤ تم اسے مار کیوں نہیں دیتی تم تو جڑیل ہو تمہاری تو اسیمی طاقت ہے اس نے اپنے گلے میں ایک تابیس پہنا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو چھو بھی نہیں سکتی اس تابیس کو کوئی وحی اتار سکتا ہے جس کا دل ساف ہو اس لئے میں آج تک اس آدمی کا انتظار کر رہی تھی اور جو غلط نیت کے آدمی مجھے ملے میں نے انہیں مار دیا پلیز پلیز میری مدد کرو میری مدد کرو تم چنتہ مت کرو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا لیکن تمہیں ایک وعدہ کرو کہ اب کسی بے گناہ کو نہیں مارو گی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اب میں کسی کی جان نہیں لوں گی کسی کی جان نہیں لوں گی اس کے بعد موٹی وہاں سے چلا جاتا ہے اور مونا بھی غیب ہو جاتی ہے اگلے دن اس باہر کا مالک آ جاتا ہے اس دن موٹی بھی وہاں ہوتا ہے موٹی اس کی پاس جاتا ہے اور اسے زور سے گھونسا مارتا ہے ہیوان کہیں کہ تُو نے مونا کو کیوں مارا تُوچھے ایک لڑکی کو مارنے میں در نہیں لگا میں تُجھے زندو نہیں چھوڑوں گا وہ دونوں گتھم گتھا ہونے لگتے ہیں اسی گتھم گتھا میں بار کے مالک کا تاویز موٹی نکال کر دور پھیک دیتا ہے تب ہی مونا چڑیل بنی وہاں آ جاتی ہے اچھا تو یہ تم دونوں کی ساجش تھی میری جان لینے کے لیے میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں ملا پولیس کو فون ملا میں ابھی انہیں اپنی لاش دکھاؤں گی جو تُو نے بار کے نیچے دفن کر رکھی ہے اب تیرے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو پولیس میں جا کے اپنے گناہ کو پول کر لے یا تو میرے ہاتھ مڑ جا مات کر دو مونا اس کے بعد مونا بار مالک کو چھت پلے جاتی ہے اور اسی طرح چھت سے نیچے پھیک کر مار دیتی ہے